ایک سردار گلی سے گزر رہا تھا تو راستے میں کتا مرا پڑا تھا سردار نے کتے کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا تو مرا ہوا کتا اٹھ کر بولا سالے تیری بو انالت میں مریا ہوا بیوی واشروم سے نہا کے نکلی تو دیکھا میاں بیٹ پہ لیٹے عجیب سی نظروں سے سرگو رہے تھے تو بیوی رومنٹک ہو کے بولی جانو ایسے کیا دیکھ رہے ہو رات تک انتظار نہیں کر سکتے کسے کھوتی دیے بچیے اے پانی میں اپنے واسطے گرم کی تاسی پہلی لڑکی اگر میں کار کے نیچے آ جاؤں تو کالیج سے دو مہینے کی چھٹی ہو جائے گی دوسری لڑکی اگر میں بس کے نیچے آ جاؤں تو کالیج سے تین مہینے کی چھٹی ہو جائے گی پاس کھڑا ایک لڑکا بولا اگر تم دونوں میرے نیچے آ جاؤں تو کالیج سے نو ماہ کی چھٹی ہو جائے گی اس سوٹ کی قیمت کیا ہے دکاندار پچاس سو روپے شیخ اوف اوف اور اس کے ساتھ والی سوٹ کی دکاندار اوف اوف لوگ کہتے ہیں کہ محبت کے راستے میں ہمیشہ درد ہی ملتا ہے میں سوچ رہا تھا اس راستے پر میڈیکل سٹور کھول لوں بہت چلے گا آپ کا کیا خیال ہے بچہ پاپا دل کی کتنی تانگیں ہوتی ہیں پاپا ایک بھی نہیں بیٹا بچہ پاپا تو پھر آپ رات کو کیوں کہہ رہے تھے سویٹ ہارٹ ٹانگیں اوپر کرو بیوی تم مجھ سے ایسی دو باتیں بولو کہ ایک سے میں خوش ہو جاؤں اور دوسری سے مجھے گصہ آ جائے شوہر تم میری زندگی ہو اور لانت ہو ایسی زندگی پر بیوی میں نے بغیر دیکھے تم سے شادی کر لی میرا حوصلہ دیکھو شوہر اور میرا حوصلہ دیکھو مجھے پتہ بھی تھا کہ تم نمونی ہو اور میں نے تمہیں دیکھ کر بھی تم سے شادی کر لی پاپو کی شادی ہوئی وہ شادی کے رات بیوی سے دور جا کر بیٹھ گیا بیوی جی کیا ہوا دور کیوں بیٹھے ہو پاپو میں نے قسم کھائی تھی کہ شادی کے بعد کوئی غلط کام نہیں کروں گا شیک کی بیوی صبح صبح مر گئی وہ روتا ہوا کچن میں اپنی بیٹی کے پاس گیا اور بولا بیٹی تیری امی مر گئی ہے اس کا پراتھا نہ بنانا ایک درزی لوگوں کے کپڑے لے کر فرار ہو گیا کسی کی کمیز گائب تھی اور کوئی اپنی شلوائی ڈونڈ رہا تھا شیک بیٹھا رو رہا تھا لوگوں نے پوچھا شیک صاحب آپ کیوں رو رہے ہو شیک کمینہ میرا ناپ لے گیا ایک ملنگ انگلینڈ گیا اور اس کا دوست اس کو نائٹ کلاب لے گیا نائٹ کلاب میں جا کر خوب ناچا اور ناشتے ناشتے بولا سردار کا رات کو سیگرٹ پینے کو دل چاہ رہا تھا سردار نے ہر جگہ ماچس ٹونڈی لیکن نہیں ملی آخر نا امید ہو کر موبتی بھجا کر سو گیا لڑکا دبائی سے آیا تو دادا کے لیے جن سے طاقت کی گولیاں گفٹ لے کر آیا اور کہا اگر مزہ آیا تو صبح میری تکیہ کے نیچے پانسو روپے آ رکھ دینا صبح صویرے دیکھا تو پانسو کی جگہ پندرہ سو روپے آ پڑا تھا لڑکا بولا دادا جی میں نے تو صرف پانسو کہا تھا لیکن یہ تو پندرہ سو ہے دادا بولا ایک ہزار پے تیری دادی نے دیئے ہیں ایک عورت فیملی پلاننگ والوں کے دفتر کہی اور کہا مجھے چابی والا ٹیکہ لگا دے نرس نے کہا آپ کے کتنے بچے ہیں عورت نے کہا اوڈاس ڈاکٹر نے کہا جتنے بچے ہو گئے ہیں آپ پھر ٹیکہ رہنے دے تالہ ہی لگوالے مولوی کا دوست انتقال کر گیا مولوی صاحب اس کی بیوی کے پاس افسوس کے لئے گئے مولوی صاحب نے کہا مرہوم کی زیادہ استعمال کی ہوئی کوئی چیز نشانی کے طور پر لینا چاہتا ہوں بیوی شرما کر بولی مولوی صاحب عدد تو پوری ہونے دیں موسیقی